بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین انہا مثل ایسا عند اللہ کمثل آدم خلقہ من ترابن ثم قول لہو کن فیكون سورہ آل عمران آیت نمبر 59 ارشاد خزابان تبارک و تعالی ہے کہ بتعقیق اللہ کے نزدیک ایسا کی مثال آدم جیسی ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا اور حکم دیا ہو جاؤ تو وہ ہو گیا موضوع گفتگو کیا کرسمس پر مسیح بھائیوں کو مبارک بات دے سکتے ہیں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ ہمارے مراجع ازام مشتہدین کرام نے واضح فتوہ دیا ہے کہ مبارک بات دی جا سکتی ہے البتہ یاد رکھیں کہ یہی قانون ہے دیگر ادیان کے ماننے والوں کو ان کے دنوں میں مبارک بات دینے کا لیکن ایک شرط یہ ہے کہ کسی غلط نظریے کو اس کے ذریعے سے نہ پھیل آیا جائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ حرام کام میں مبتلا نہ ہوا جائے مثال کے طور پر کوئی حرام کھانا کھایا جائے یا کسی کو گفت میں شراب دی جائے تو یہ کام حرام ہوگا لیکن مبارک بات کہنے میں یا کارڈ بھیجنے میں یا ایس ایم ایس کرنے میں یا ایمیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب اگر اس مبارک بات میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے تو نور الانان نور مثال کے طور پر کرسمس مبارک ہو کے ساتھ ساتھ بڑھا دیا جائے جملہ لکھنے میں یا بولنے میں کہ آپ کو پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو یا اگر کہا جائے ہیپی کرسمس یا میری کرسمس تو ساتھ میں اضافہ کر دیا جائے ہیپی کرسمس کرائیز ڈا گریٹ پروفیٹ آف ڈا گود یا یہ کہ میری کرسمس کرائیز ڈا گریٹ پروفیٹ آف ڈا لود کلیر کر دیا جائے کہ ہم انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغمبر اور اللہ کی جانب سے رسول یا نبی مانتے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر کافی کلپس نظر آ رہے ہیں کچھ افراد کے اور اس میں کچھ نے یہ دعویٰ کیا کہ میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کے معنی یہ ہیں اور خصوصاً میری کرسمس کا انہوں نے دعویٰ کیا بعض نے کہ اللہ نے بیٹا جانا ہے اور اس پر تمہیں مبارک بات دیتے ہیں تو یہ معنی قطعا نہیں ہے یہ بالکل خلط ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ عالم اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو اہل بیت پر ظلم کا سلسلہ ہوا تو ان ظلم کرنے والوں کو جنہوں نے اپنا آئیڈیل سمجھا ان کے مزاج میں بھی بہت شدت اور ظلم نظر آتا ہے اور اس پر دقت کرنی چاہیے تمام مسلمان افراد کو کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا جلوہ نظر آنا چاہیے تاریخ اسلام میں بعض متشددین کی اور ظالموں کے ظلم یا ان کی شدت کا جلوہ نظر نہیں آنا چاہیے ہم ماننے والے رحمت للعالمین کے کہ جو تمام عالمین کے لئے رحمت ہیں وَمَا رَسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اس وقت بعض مسلمان مذاہب میں بہت زیادہ شدت اور ظلم اور بربریت نظر آ رہی ہے دین کے نام پر البتہ اکثر ادیان میں ایک شدت نظر آتی ہے دین کے معاملے میں کہ جو کنٹرول ہونی چاہیے اس وقت کلش آف دی سیویلیزیشن اور ریلیجن جو ہے وہ تمام ادیان کے لئے خطرناک ہے اور ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر سوشلس کہتے تھے تو یاد رکھیں کہ ہم سب کی اگلی نسلیں چاہیے یہودیوں عیسائیوں ہندووں بزیسوں کنفیشنسوں جین ہوں ہم سب کی اگلی نسلیں کہیں گی کہ ہاں وہ غلط کہتے تھے تو وہ اپیوم نہیں ہے بلکہ وہ پوائزن ہے کیونکہ اس وقت ریلیجن کو چاہے کوئی بھی ریلیجن ہو ان میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے قتل عام شوڑ شرابہ نفرتیں اسے کنٹرول کرنا ہوگا یہ سب کے لئے نقصان دیں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب کیا واقعا کرسمس کے معنی میں کوئی ایسے چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ نے بیٹا جانا تو ہاں ان کا یہ عقیدہ ہے اور اس کو ہم نہیں مانتے اور جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس موضوع کو بہت ہی واضح الفاظ میں اور مختصر الفاظ میں بیان کر دیا وجہ یہ تھی کہ نجران کے مسیح جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ اور وہ جانتے تھے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو مانتے ہیں تو انہوں نے ایک سوال کیا الجھانے کے لیے کہ اگر آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اگر کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو تو دو حل سے خارج نہیں ہے یا ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ گناہ کی اولاد ہوگا یا یہ کہ وہ اللہ کا بیٹا ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی فرمائی اور ارشاد ہوا انہ مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کے مسئل آدم کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے یعنی کیا مراد کہ اگر تم حضرت عیسیٰ کے والد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہو اور مان رہے ہو اور یہ دلیل دے رہے ہو تو پھر حضرت عیسیٰ سے زیادہ حق اللہ کے بیٹے ہونے کا حضرت آدم کو اور بیٹی ہونے کا حضرت حویٰ کو ہے کیونکہ تمہارے نزدیک وہ بغیر ماباپ کے پیدا ہوئے کیونکہ حضرت آدم حضرت آدم حضرت حویٰ کسی ماباپ سے نہیں پیدا ہوئے لیکن حضرت عیسیٰ تو ماں سے پیدا ہوئے والدی تو نہیں تھے اور پھر اس کے بعد مباحلہ ہوا کہ جو تفصیل سے ہمارے ہیں ڈسکس ہوتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے اور اصل موضوع اس کا یہی تھا تو بلا شک خداون تبارک وطالعہ کا نہ باپ ہے نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ بیٹی نہ بیٹا نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہے اس میں تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن اب ہم ڈسکس کرتے ہیں خود اس سینڈنس پر یعنی میری کرسمس پر پس ایک جملہ ہے میری کرسمس اور ایک جملہ ہے ہیپی کرسمس اب ان دونوں میں کے جو پہلا ورڈ ہے میری اور ہیپی تو یاد رکھیں کہ ایم ای آر آر وائے ہے یہاں پر ایم ای آر وائے نہیں ہے کہ کوئی یہ معنی نکالے کہ حضرت مریم نے اللہ کا بیٹا جانا تو نہیں یہاں پر میری نہیں ہے حضرت مریم کا تو یہاں نام ہی نہیں ہے ایم ای آر آر وائے میری اور ہیپی میں ایک فرق ہے ہیپی خوش ہونا یا خوشی اور میری میں اس خوشی کا اظہار مزمر ہے لہٰذا اکثریت جو ہے وہ کہتی ہے میری کرسمس اور گو کہ بعض لوگ ہیپی کرسمس بھی کہتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہیپی کرسمس کیوں کہا میری کرسمس میں زیادہ بہتر مفہوم پوشیدہ تھا اور ایک پیغام ہے اس میں یعنی خوشی کا اظہار کرو تو پہلا ورڈ ہے میری تو یہ ہم نے کلیر کر دیا اور یہاں پر قطن مراد نہیں ہے ایم ای آر وائے یعنی حضرت مریم کا نام بعض لوگ یہ کہتے ہیں یورپ وغیرہ میں بھی بعض نے اس کو لکھا لیکن اس کو غلط مانا جاتا ہے اب ہمارے تین کلیپ ہیں جن میں سے ایک کا موضوع ہے حضرت عیسیٰ کا اصل نام دوسرا ہے کرسمس کی ہسٹری اور تیسرا ہے کہ حضرت عیسیٰ کب پیدا ہوئے تو تمام عیسائیوں کے نزدیک پچیس ڈسمبر کو وہ پیدا نہیں ہوئے بس یہ دن منایا جاتا ہے اور کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور نہ ہم اسے حرام کہہ رہے ہیں اور نہ ان کی مضمت کر رہے ہیں حضرت مریم کا جو نام تھا وہ کیا ہبرو ورڈ ہے یا قدیم مصری ورڈ ہے قبطی تو یہاں پر ڈسکشن ہے کیونکہ حضرت موسیٰ مصر میں تھے اور ان کی بہن کا نام بھی مریم تھا تو کچھ نے اعتمال دیا کہ یہ قبطی ورڈ ہے یعنی قدیم مصری ورڈ ہے اور کچھ نے اعتمال دیا کہ یہ ہبرو ورڈ ہے اور اصل میں یہ تھا میریتی یم اور ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ غم کا سمندر اب مریم کے معنی غم کا سمندر آنسوں کا سمندر اور آبدہ یہ سب ترجمہ کیے جاتے ہیں اور اصل میں یہ تھا میریتی یم اور بعد میں ہوا میریم اور اس کے بعد آرمانی میں ہو گیا ماریم اور پھر اس کے بعد گریک میں اور لیٹن میں ہو گیا ماریا اور پھر اب انگلیش میں ہو گیا میری تو یہ تو ایک بالکل الگ موضوع جو اس سے ہمارا ریلیٹن نہیں تھا اس فتح سے یہ بتانا تھا کہ یہاں جب میری کہا جاتا ہے میری کرسمس تو ایم ای آر آر وائے نہیں ہے اور ایم ای آر آر وائے میں پوشیدہ ہے کہ اظہار خوشی دوسرا جو ورڈ ہے وہ کمپاؤن ورڈ ہے کرسمس اور یہ دو ورڈ ہیں اصل میں ایک ہے کرائس اور دوسرا ہے میس اور کرائس میس کو کہا جا سکتا ہے دے ڈے آف کرائس یا یہ کہ میس آف کرائس میس کے کیا معنی ہے میس ہے جشن کے معنی میں کیتھولک کرسٹین ورڈ میں سیکنڈ آف دے فیبری کو ایک چھوٹا سا جشن ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کینڈل میس وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ٹوئنٹی نائنٹ آف سپٹیمبر کو تقریبا ایک جشن منایا جاتا ہے مائیکل میس مائیکل وہی جناب میکائل کے نام سے مائیکل میس اور مائیکل بھی کہا جاتا ہے اور میخائل اصل میں یہ ہیبرو ورڈ ہے میخائل بلکل ویسے جیسے کہ عربی میں جبرائیل ہے اور یہ ہیبرو ورڈ ہے گبرائل تو میس یہاں پر جشن کے معنی میں ہے اور اگر آپ چرچ وغیرہ میں جائیں یورپ میں امریکہ میں کہ جہاں پر انگلی شلتی ہے کینڈا میں آسٹریلیا میں تو وہاں پر آپ پوچھیں کہ آپ کیا میس ٹائم کیا ہے فون کریں پوچھیں کہ آپ کیا سنڈے میس ٹک کا ٹائم کیا ہے میس کا ٹائم کیا ہے تو وہاں پر میس سے مراد ہوتی ہے محفل یہ مجلس لیکن اصل میں اس کے معنی ہے ایک طرح کا جشن بس ایک ہو گیا میری یعنی خوشی لیکن ایسی خوشی کے جس کا اظہار ہو اور کرسمنس جو ہے وہ کمپاؤنڈ ورڈ ہو گیا کرائس اور میس کرائس جو ہے وہ لٹن ورڈ تھا کرائسٹو اور بعد میں انگلیش میں کرائس ہو گیا کرائس حضرت عیسیٰ کا نام نہیں ہے نام ان کا عربی میں عیسیٰ ہے اور ویسے جو تھا ان کا نام ییسوس تھا اور ابھی بھی اگر آپ میکسیکو میں جائیں یا میکسیکن افراد سے ملیں تو وہاں پر آپ کو حضرت عیسیٰ کا نام ملتا ہے ییسوس اور وہیں سے یہ نام عربی میں ہو گیا تھا عیسیٰ اسے ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اور اسے اپلوڈ کر دیں گے تاکہ لوگ اس نام کی ہسٹری سے آشنا ہو جائیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی ہسٹری سے آشنا ہو جائیں تو کرائس جو ہے یہ بعد میں ہوا لیکن اصل میں یہ تھا مسیحہ اور حضرت عیسیٰ کا جو لقب ہے قرآن میں بھی وہ مسیح ہے نام عیسیٰ ہے اور انگلیش میں بھی جب جیزس کہا جاتا ہے تو یہ نام ہے اور کرائس جو کہا جاتا ہے یہ ان کا لقب ہے اور اصل میں یہ ہبرو ورڈ تھا کہ جو انگلیش میں آکے مسیحہ ہو گیا اور ہبرو میں تھا مشیخہ مشیخہ سے ہو گیا مسیحہ اور بعد میں یہ جب گیا گریک میں اور لیٹن میں اور پھر انگلیش میں آیا تو تاریجون کرسٹو اور کرائسٹو اور کرائس اس طرح سے چینج ہوتا رہا تو کرسٹو جو ہے وہ کرائس میس ہے اصل میں یا کرسٹی جیز قدیم انگلیش میں تھا تو اس وقت کہا جاتا تھا کرسٹس میس اب ہو گیا کرسٹو تو کہیں پر بھی اس میں اللہ نے بیٹا جانے کا مفہوم کم سے کم اس جملے میں نہیں ہے اور وہ ہم نے بتایا کہ اگر عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ رکھتے ہوں گے اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا جو چہرہ ہے امرد ہے یعنی ایک نوجوان کا چہرہ ہے تو کیا پھر ہم ان کو نہ کہیں فی امان اللہ یا اللہ حافظ یا یا اللہ یا بسم اللہ تو بعض لوگوں کے عقیدے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مفہوم میں کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے مفہوم تو نہیں ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے اور دو شرائط ہم بتا چکے کہ ایک عقائد میں انحراف نہ ہو اور ایک عمل میں حرام نہ ہو پھر اس کے بعد آپ کسی کو بھی مبارک بات دیں اور ملیں اور ملائیں تو یہ ہے ایک مختصر سی گفتگو اور دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام عدیان کے پیروکاروں کو محبت کے ساتھ اپنے نظریات کو ڈسکس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسی طرح سے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کی عالم اسلام میں جو تکفیر کا بازار گرم ہے کہ دیوبندی بریلویوں کو بریلوی دیوبندیوں کو دونوں ملکے اہل حدیث کو یہ اہل حدیث ان دونوں کو اور یہ سب ملکے شیعوں کو یہ جو تکفیر کا سلسلہ ہے بلکل غلط ہے اور ڈسکس کرنا چاہئے علمی طریقے سے جتنے فرقیں ہیں یہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں اللہ ان سب کی دنیا اور آخرت میں توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام عدیان کے ساتھ ہمیں رواداری کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی عدیان ہیں خصوصاً یہودی عیسائی اور ان دو کا نام ہم نے پہلے یوں لیا کہ یہ ابراہم اکرالی جن ہے اسلام سے سب سے زیادہ جو قریبی عدیان ہیں وہ یہودیت اور عیسائیت ہے باقی جتنے عدیان ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہوں علمی گفتگو ہو ظلم اور تشدس سے پرحیص کرنا چاہئے خداوند تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش پہ چلتے ہوئے رحمت للعالمین کا جلوہ بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں ہم اپنے مسیح بھائیوں کو کرسمس پر مبارک بات پیش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تولد پر ولادت پر مبارک بات پیش کرتے ہیں ہیپی کرسمس میری کرسمس